بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت سب سے بڑی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اسی مبارک مہینے میں اتری ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ تورات رمضان المبارک میں نازل ہوئی دعود علیہ السلام پہ زبور رمضان المبارک میں نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی اور کچھ انبیاء علیہ السلام پر صحیفیں نازل ہوئے وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئے یعنی اللہ نے اپنا کلام اپنے پیغمبروں پر رمضان المبارک میں ہی نازل کیا اور قرآن کریم کے بارے میں قرآن سے جب پوچھا جائے کہ کب نازل ہوا قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا کب ہوا لیلت القدر کی رات میں نازل ہوا قرآن پاک آسمان دنیا سے بیق وقت لوحف محفوظ پر اکٹھا نازل کیا گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق تئیس سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل ہوا یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے ہم نسبت کے قائل ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا اس مہینے کی شان اور بھی بڑھ گئی نسبت کے ہم اس طرح قائل ہیں میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں مثال سے جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ بازار جاتے ہیں اپنے لئے عالی قسم کا سوٹ خریدتے ہیں بہترین کپڑا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا مجھے دے دیں دکاندار پوچھتا ہے بھائی کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک کا گلاف بنانا ہے وہ ایک معمولی سا کپڑا ایک ہلکا سا کپڑا اسے دے دیتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اس کی کتنا میں ہدیعہ دوں کتنے پیسے دوں دکاندار بھی کہتا ہے اس کے کیا پیسے دینے ہیں آپ نے تو قرآن پاک کا گلاف بنانا ہے لے جائیں ویسے ہی اب دیکھو وہ ایک معمولی سا کپڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اسی کا آپ گلاف بنا کے قرآن پاک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اب قرآن پاک کو آپ جب بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی ساتھ چومتے ہیں حالانکہ وہ معمولی سا کپڑا ہے اور جو آپ نے آلہ قسم کا سوٹ خریدا اس کو کوئی بھی نہیں چومتا وہ زمین پہ گر جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ قرآن پاک کا گلاف زمین پہ گرے آپ فوراں چومیں گے آنکھوں سے لگائیں گے یہ تو قرآن پاک کا گلاف ہے یعنی اس نسبت سے اس کپڑے کی بھی قیمت بڑھ گئی یہ نسبت کی برکت ہے اب رمضان المبارک کا مہینہ کیسے افضل ہوا اس قرآن پاک کی برکت سے اس کی نسبت سے مشایخ نے یہ لکھا ہے اس کی فضیلت جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے بارہ بیٹے یوسف علیہ السلام سمیت گیارہ بیٹوں کی جو بخشش ہو گئی ان کے گناہ کی معافی ہو گئی وہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے ہو گئی اسی طرح آپ اس رمضان المبارک کے مہینے کا مکمل احترام کریں گے اس کی قدر کریں گے اس میں روزے صحیح معنوں میں رکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ کی یاد میں مشہور رہیں گے اس ایک مہینے کی برکت سے آپ کے گیارہ مہینے کے گناہوں کی اللہ معافی فرما دیں گے آپ کی اللہ بخشش فرما دیں گے گیارہ مہینوں کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے صرف ایک مہینے کی عبادت کی برکت سے اس ایک مہینے کی اتنی بڑی برکات ہیں کہ گیارہ مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک مہینے کی عبادت ایک طرف اس ایک مہینے کی عبادت پھر بھی بڑھ جائے گی اس میں تو بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ کو اور بتایا کہ ہمیں رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیا کرنا ہے رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے پہلا کام یہ کرنا ہے جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا پہلی چیز آپ نے بتائی چار چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا جن میں پہلی چیز یہ بتائی کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرے اور ذکر کے اندر سب سے بڑی چیز فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ہے اور یہ اتنی اونچی چیز ہے اتنی برکت والا ہے اخلاص کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ جب کلمہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو عرش کے اوپر ایک ستون ہے نور کا ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے اللہ جاننے کے باوجود علم رکھنے کے باوجود پوچھتے ہیں تو کیوں ہل رہا ہے وہ عرض کرتا ہے اے اللہ فلان بن فلان ایک کلمہ پڑا ہے ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی اللہ فرماتے ہیں تو گوا رہے اور تمام فرشتوں کو بھی گوا بنا کے اللہ کہتے ہیں تم گوا رہو اس بات کے میں نے فلان بندے کی بخشش کر دی جس نے بھی خلوص کے ساتھ کلمہ پڑا ہے تو آپ کم اد کم اس مبارک مہینے میں کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح ضرور کر لیں اگر آپ زیادہ پڑھیں پھر تین سو مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا شمار کسرت میں ہو جائے اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس مہینے میں استغفار زیادہ کریں دعاؤں میں سب سے بڑی دعا استغفار ہے گناہوں کی معافی مانگنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعطوب علیہ اس کو بھی ایک سو مرتبہ کم اد کم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ تین سو مرتبہ پڑھیں اگر اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ فیدہ ہے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جہاں آپ اور دعائیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے کاروبار کے لیے رزق کے لیے وہاں یہ بھی دعا فرمائیں یا اللہ تو ہمیں جنت اور جنت کے عالی بالا خانے عطا فرما جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یہ دعا بھی ضرور مانگیں اور چوتھی چیز آپ نے بتائی کہ جہنم سے پناہ مانگے جہنم سب سے بدترین چیز ہے اس سے پناہ مانگے آپ نے فرمایا جو تین مرتبہ جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتی ہے یا اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد فرما اور دو کام اور میں آپ کو اضافی بتاتا ہوں ایک یہ مہینہ قرآن پاک کی سالگیرہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس مبارک مہینے میں ایک مرتبہ آپ قرآن پاک مکمل پڑھ لیں گے آپ کو ستر مرتبہ قرآن پڑھ پڑھنے کا سواب مل جائے گا اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ پہ قصرت کے ساتھ درود پڑھیں کیونکہ آپ کی برکت سے یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اوپر یہ بہت بڑا انعام فرمایا ان کی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے یہ مہینہ عطا کر دیا تاکہ یہ تمام گناہوں سے عہبوں سے پاک صاف ہو کر میرے پاس آئیں تو آپ کسرے سے درود پاک پڑھیں آپ سو مرتبہ پڑھیں ایک تسبیح کر لیں یا زیادہ زیادہ تین سو مرتبہ پڑھیں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی حمد ہے اور توفیق ہے درود ابراہیم سب سے افضل ترین درود ہے اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے جائیں تب بھی رحمتیں برکتیں برکتیں فائدے ہی فائدے ہوں گے اللہ رب العزت یہ مختصر سے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مجھے بھی آپ تمام سامین کو اور میری تمام محترم ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات تک تک